پالی جس کے لال لٹ نام ہے اس کا سورج لٹ چھوٹی مممہ بھئیہ پیچھر ایڈ ہو گئے اب کیا ہوتا ہوں ایسے یہ سورج غصے میں لال نہیں آگ کا گولہ ہو جاتا ہے یہ کہانی ہے گرم سورج کی اس کی گرمی سے پریشان اس کے اپنوں کی یہ کہانی ہے اس گرم شریر کے تھنڈے سپنوں کی ایک کوئی سے نہیں کھیل پایا میرا بچہ پنگل یان پر بیٹھ کے تھرپی پر آیا ہے یہ ایلین بال دیکھیں اس کے لال سورج کی اممہ سورے بانچم دیکھی رہی دیڑھ سو بار کبھی نہ پیدا ہو آئے سورے بسن ماسون سورج اپنی گرمی سے انجانا تھا آئسکریم کھانے کے لیے دیوانا تھا سوفٹی پکرتا تو چل جاتی اور دودھ کی کنفی پگل جاتی گھر کی چیزوں میں بھی گرمی دکھتی رہی تو ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے پیرنٹس کی ٹینشن بڑھتی رہی پر بھائی ہونسلا تو رکھنا تھا بھائی بچہ بھی تو اپنا تھا تھنڈے کو گرم کرنا بالٹی کے پانی کو باول کرنا بہن کے بالوں کو سٹریٹ کرنا اور کبھی کبھی مستی میں ڈیر ڈیویل بننا ماما سورن میں راکیٹ جلا دیا فیس پہ کلن کے کھیت کی ملتانی مٹی ہیڈ پہ بچھن کی دکان کا ڈھنڈا تیر پیٹ پہ شاروک کا کول کول پاوڈر بھی اڑ گیا اور مننا برب ڈیپو کا آئیڈیا بھی بھاپ بن گیا باباپ نے کیا کیا نہیں کیا بندر کی گھنٹی چرچ میں فادر بنتی گردوارے کی سیڑیاں اور درگاہ کی کوالیاں پر سورج جو کا ٹیو رہا میاں بس اب لانس ریزورٹ ہے اس کی شادی شاید اسی سے اس کی گرمی نکل جائے لڑکی کے گھر چائے کی چوسکی چل رہی تھی سورج مکھی شرماتے ہوئے بھجیا تل رہی تھی اترے میں لڑکی کے پپا چھلر جی بولے چکرورتی جی نے کیا سائلنٹ موڈ چھلر فیملی کے سامنے کی سورج کی گرمی ڈاؤنلوڈ سن کر چھلر جی پھر سے بولے بس کتنی تھی بات بیٹا سورج مکھی سکتا مو مٹھا کراؤ بھائی سورج مکھی جھٹ سے کلفی لے آئی بھیک ایک کر کے سب کو تھمائی بٹ اس باہر سورج کی گرفی نہ پکر پائی اور یہ دیکھ چھوٹ کی چلائی رشتہ بککہ ہو گیا سورج واقعی چنگا ہو گیا اس طرح ہماری تھنڈی گرم سٹوری کا ہیپی اینڈ ہو گیا